اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کل ہم اپنے سبق نمبر 23 قائد اعظم نظم کیا متعلق اور الفاظ معنی کیے تھے یہ نظم صوفی غلام مصطفی تبصر نے لکھی ہے اور اس نظم کے ذریعے انہوں نے قائد اعظم کی خدمات و خراجہ تحسین پیش کیا ہے آج ہم اس نظم کے اشار کی تشریح کریں گے جس میں ہم بند نمبر ایک اور بند نمبر دو کی تشریح کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو تشریح کا کاپی میں جس طرح لکھے جائے گی اس کا طریقے کار میں بتائیں گے پہلا بند ہے تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا تازہ ہے جاں ہماری دل ہے جواں ہمارا تیری ہی حمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں آباد ہے تجھی سے یہ گل ستاں ہمارا اب یہ آپ کے پاس تشریح ہے پہلے ہم شیر لکھیں گے یہ بند پورا لکھیں گے آپ چاہیں تو اس بند کو علامت حضب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ شروع کے کچھ الفاظ لیں پھر علامت حضب کا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد بند کے آخری الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سب سے زوری چیز ہوتی ہے حوالہ مطن جس کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں حوالہ مطن میں پہلے شائر کا نام لکھا جاتا ہے شائر ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبصم اور یہ علامت تخلص جہاں وہ لازمی ڈالا کریں شائر کے تخلص پر پھر آتا ہے ہمارے پاس نظم کا عنوان جو کہیں قائد عاظم اس کا پورے کا ایک نمبر ہوتا ہے پھر ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیتے ہیں شادمہ خوش خیال تصور سوچ پھر آتی ہے تشریف شائر قائد عاظم محمد علی جنا یہ بیچ میں سکتے کی علامت اس لیے کہ یہ دو الگ الگ نام ہیں دو الگ الگ اسم ہیں اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے عظیم قائد جب ہم تیرے بارے میں سوچتے ہیں اور تیری خدمات کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ہمارے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں تیرا خیال ہمارے زندگی کو ترو تازہ بنا دیتا ہے ہمارا دل نئی نئی امنگوں اور خواہشوں سے بھر جاتا ہے اے قائد آج تیری ہی بدولت ہم ایک آزاد ملکی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں برزغیر کے مسلمان جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے تیرے ہی عظم و حمد کی وجہ سے آزادی جیسی نعمت سے ہم کنار ہوئے ہمیں آزادی کی خوشیاں ملی قائد آزم کی وجہ سے ہی ہمارا ملک آزادی کی بہار دیکھ رہا ہے کیونکہ آزادی سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں یہ ہمارے پہلے بند کی دشجہ یہاں پر مکمل ہو گئی اس کے بعد آتے ہیں ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا تو رہنما ہمارا تو پاسبا ہمارا تشریف دیکھیں اس کی اسی طرح سے بند نمبر دو لکھیں گے یا علامت حضب کے ساتھ لکھیں گے اس بند کو پھر ہم مشکل الفاظ کے جتنے معنی ہمیں استعمال کرنے ہیں وہ لکھیں گے جگایا بیدار کیا رہنما راستہ دکھانے والا پاسبا محافظ اور اس کے بعد تشریف شروع کرنے کے شاعر قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت کی تعریف و تحسین بیان کرتے ہیں کہ برد صغیر کے مسلمان غفلت کی نیند سو رہے تھے اور غلامے کی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے تھے پھر مسلمانوں کو قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ جیسا رہنما ملا جس نے مسلمانوں کو اس غافل نیند سے نجات دل رائی آزادی کی اہمیت بتائی آزادی حاصل کرنے کا راستہ دکھایا اے قائد ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تُو نے ہمیں آزادی کی رہ پر گامزن کیا تجھ جیسے عظیم رہبر و رحمہ کی بدولت آج ہم آزادی کا لطف اٹھا رہی ہیں یہاں پر بند نمبر ایک اور دو کی تشریف ختم ہو جاتی ہے آپ نے اپنے قابض میں خوشخط جو ہے یہ تشریف تحریر کرنی ہے اور اچھتاں سے یاد کرنی ہے حوالے مطن آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے رہی ہوتی ہے لیکن ہاں امتحانی نتظر سے آپ کو الگ الگ نظموں کے اشار اور بند آتے ہیں تو ان کا الگ الگ حوالے مطن امتحان میں لکھا جاتا ہے پرشے میں لیکن قابض میں کام کرتے ہوئے ایک بار آپ ضرور جو ہے پہلے بند کے ساتھ حوالے مطن لکھیں تاکہ آپ کو طریقہ کار کی پہچان رہے خوشخط آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کو اچھتاں سے تشریف کو آپ نے بند نمبر ایک اور دو کی تشریف جو ہے یاد کرنی ہے اگلے سبق کے ساتھ کل حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ